اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن سیزی کل کلاسز بہت جگہ پہ ہوئی ہیں لیکن وہ بہت کام پیرٹ کری ہیں تو گزارش یہ ہے کہ آپ اگر فارورڈ کر دیں گے جن لوگوں نے نہیں پڑا تو ان کو سیکھنے کا موقع مل لے گا اور آپ کو اس کا حجر مل لے گا پہلے لیٹر ہونا چاہیے اگر ہمارے پاس کسی کوسن میں رسٹکشن آ جاتی ہے اور ہم نے نمبر اف ارینجمنٹ بنانی ہو تو جو لیٹر وہ کہہ رہا ہوتا ہے اچھا ہے وہ اینڈنگ لیٹر ہو فس لیٹر ہو میڈل میں ہو اس سے ہمارا کوئی کنسان نہیں ہے کہ وہ فس لیٹر کا ورڈ یہاں پہ آیا ہے بھر ٹھیک ہے لاس لیٹر بھی ہو سکتا ہے اس لیٹر کا مدد میڈ لیٹر بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی لیٹر ہو سکتا ہے مدد اس کی ارینجمنٹ کے بھی ہو سکتا ہے جس لیٹر کا وہ ذکر کرے گا اس کو ہم نے کوسن سے آؤٹ کر دینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں پانامہ ہے تو اس نے پہلے لیٹر کہا جی پی اسٹو بھی فس لیٹر تو پی کو ہم کوسن سے نکال لیتے ہیں باقی مارے پاس اے این اے ایم اے بچ جاتا ہے ٹھیک ہے پی فس لیٹر اگر کہہ رہا ہے تو اس کو ہم نے کیے کر دینا ہے ایکس لوڈ کر دینا ہے دسٹرکشن والا لیٹر ہم نے نکال دینا ہے وہ کوئی لاٹر کسی بھی جگہ بھی موجود ہو سکتا ہے جو باقی لاٹر ہیں ہمارے پاس اے 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 اہ میں وہ ہم نے یہاں پہ کیا گرد انہیں لکھ دینے ہیں اب ہمارے پاس جو نمبر اپ لاٹر ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں وان ہے اے این ٹو ہے اے تری ہے اے اے ایم فور ہے اور یہ فائیب لیٹر ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس فائیب آنا چاہیئے اے دیکھ لیے این فائیو ہے ایک اتنی راوار اور ہے 1 2 اور 3 ایک کیونکہ پہلے لیٹر ہے n1 کا نام دیا اسکور یہ 3 ٹائمز ہے اس کے بعد n دوسرا لیٹر ہے اس کو n2 کا نام دیا اور n1 ٹائمز ہے m تیسرا لیٹر ہے اس کو n3 کا نام دیا اور یہ 1 ٹائمز ہے ان کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں 3 plus 1 4 اور 1 5 ہے 5 ہی لیٹر سے تو ہمارے بس ٹیبل بننے کے بعد بھی 5 لیٹرز ہی ہیں اب ہم کیا کریں گے فارملہ اپلائے کریں گے ٹھیک ہے میرا پاس جو لیٹرز ہیں وہ 3 لیٹرز ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے فارملہ n1, n2, n3 تک لکھنا ہے اوپر n ہوگا جس طرح کے last lecture میں ہم نے لکھا تھا total values اوپر لکھتے ہیں اور جو number of repeated لیٹرز ہیں وہ ہم نے نیچے لکھنے تھے n1, n2, n3 اب اوپر n ہے تو اس کا trick بتا رہا ہوں فارملہ یاد کرنے کی اوپر n ہے تو ان کے ساتھ وکٹوری لگائیں گے نیچے n1 ہے تو n1 کے ساتھ فکٹوریل لگائیں گے n2 ہے n2 کے ساتھ فکٹوریل لگائیں گے n3 ہے n3 کے ساتھ فکٹوریل لگائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے values put کر دیتے ہیں n کتنا تھا 5 5 فکٹوریل آگیا n1 3 فکٹوریل ہے n2 ہمارے کے ساتھ 1 ہے تو n2 کا فکٹوریل 1 فکٹوریل ہو جائے گا n3 اب کا 1 ہے تو n3 کا فکٹوریل 1 فکٹوریل آجاتا ہے اب اس کو سول کر لیتے ہیں 1 کا فکٹوریل 1 ہوتا ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 5 فکٹوریل ڈیوڈر پر 3 فکٹوریل آجائے گا اس کو کردر میں سول کرتے ہیں تو ہمارے پاس 20 آجاتا ہے ورنہ میں نے یہ دوسرا طریقہ بتاتا ہوں فکٹوریل کا مطلب ہوتا ہے ریڈیوز کر کے لکھنا اور انساری ویلیز کو ملٹیپ لائے کرنا 5,4,3,2 اور 1 اور 3 کا فکٹوریل 3,2 اور 1 ہوتا ہے یہ 3,2,1 آپ اس میں کٹ ہو جائیں گے 5,4,3 آپ کے بس ویلیو آجاتی ہے پاناما کا کوسن سا اس کے بعد نیکس جو کوسن ہے یہ دو کوسن اکٹھے میں سمجھا رہا ہوں اور یہ ٹاپک تاکہ کلیر ہو جائے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ اگر میں صرف پاناما کو کوسن کرتا تو یہ کوسن نہ سول کرتا تو آپ کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ کلیر نہ ہوتا تو میں اس کوسن کو سول کرنے جا رہا ہوں کوسن نمبر 2 کے بعد کوسن نہ بچھئے کہتا ہے how many arrangements of the letter of the word attacked کہتا ہے attacked ایک word ہے can be made attack سے کتنی arrangements بن سکتی ہیں how many arrangements of the letters of the word attacked attack سے کتنی کتنی arrangements بن سکتی ہیں کبھی کہیں پہ arrangement کہہ رہا ہے کہیں پہ permutation کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اور word different ہے لیکن meaning اس کا ایک ہی ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے if each arrangement begins with c کہتا ہے ہر arrangement اگر c سے شروع ہو اور end کیے بے ہو اب یہ دیکھیں پھر restriction آگئی ہے جیسے کہ last question میں نے 2 کی آدھاس میں پی کی restriction لگائی تھی کہ پی پہلے letter ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب کہہ رہا ہے کہ پہلے letter c ہونا چاہیے اور اپنی لیٹر کی ہونا چاہیے اب یہاں پہ دو restriction آگئے ہیں restriction والے words کو ہم نے question سے نکال دینے کہتا ہے if we fix p as start and k at the end and then we have we have to find the permutations of the remaining six تو ہم نے جو باقی values بج جاتی ہیں ان کی arrangement ہم نے کرنی تھی کیونکہ دو تو اس نے خود ہی restriction کر دی ہیں اس نے دو values خود arrange کر دی ہیں ہم نے باقی values کو arrange کرنا ہے جیسے کہ اس نے پی آکے پہلے letter ہونا چاہیے تو ہم نے پی کو arrange کرنا ہی نہیں وہ تو اس نے arrange کر دی ہے ایک values نے arrange کر دی ہے باقی ہم نے arrange کرنی ہیں اب یہاں پہ c اور k دو values وہ arrange کر رہے ہیں باقی values ہم نے arrange کرنی ہیں ٹھیک ہے تو a آپ کے پاس کیونکہ c اور k letters ہیں تو c اور k letters اگر ہم کیا کر دیتے ہیں یہاں سے question میں سے نکال لگتے ہیں c ہے اور k ہے c اور k ہم نے اس question سے skip کر دی ہے باقی ہمارے پاس جو letters بجتے ہیں a t t a e d a t t a e d a e d ہمارے پاس بچ کے تھے ٹھیک ہے c اور k ہم نے نکال لیا تھے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ letters کتنے ہیں one ہے two ہے three ہے four ہے five ہے six ہے یعنی کہ n آپ کے پاس six بنا چاہیے اب اگر یہ table بننے کے بعد بھی ان کے پہلے six آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے question کو ٹھیک solve کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ a کسی times ہے a two times ہے کیونکہ a پہلے letter n1 لکھا ہو رہی ہے two times ہے t آپ کے پاس second letter ہے اس کو میں نے n2 لکھا ہو رہی ہے two times آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد e آپ کے پاس کیا ہے one times ہے e آپ کے پاس one time آ گیا یہ تیسے لیٹر تھا اور d آپ کے پاس کیا ہے d fourth letter ہے ٹھیک ہے d fourth letter e میں نے count کر لیا تھا e one times تھا تیسے لیٹر تھا d fourth letter ہے یہ one times ہے میں نے n4 لکھا اور یہ one ہے اگر ہم ان کو calculate 2 plus 2 4 4 plus 1 5 5 6 آپ کے پاس n آ گیا اب ہم کیا کرتے ہیں فارمولی میں value پڑ کرتے ہیں ہمارے پاس کیونکہ total values اوپر ہم لکھتے ہیں n اور اس کا اوپر فکٹوریل آ جاتا ہے آپ کے پاس چار لیٹر سے n1 n1 کا فکٹوریل n2 n2 کا فکٹوریل لکھیں گے نیچے n3 ہے n3 کا فکٹوریل اور n4 ہے n4 کا فکٹوریل یہ فارمولا آپ نے اپلائے کر دیا اد فکٹوریل لگا لیا N3 آپ کا 1 تھا تو 1 فکٹوریل لگا لیا N4 1 تھا 1 فکٹوریل لگا لیا 1 کا فکٹوریل 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے باقی آپ کو 6 فکٹوریل 2 فکٹوریل اور 2 فکٹوریل باج جاتا ہے یہ اگر کیلوٹر میں سول کرتے ہیں تو کیا بس answer 180 آ جاتا ہے لیکن اگر آپ کیلوٹر سے نہیں سول کرتے ہیں آپ کے بس کیلوٹر نہیں ہے تو 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 فکٹوریل کا مددہ ہوتا ہے اس لیٹر سے اس نمبر سے شروع کرنا ہے اور 1 تک ہم نے ڈگریز کر کے ان ساری ویلیز کو ملٹیپلائے کرنا ہے 2 کا فکٹوریل 2 ہوتا ہے ٹھیک ہے 2 x 1 ہم کیونکہ لکھتے ہوتے ہیں اور یہ دو دوہر 2 فکٹوریل ہے تو 2 x 2 ہمارے پاس آ جاتا ہے اب اگر ہم ان کو آپس میں سول کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اوپر والی ویلیز کو ملٹیپلائے کر کے اور نیچے 4 2 x 4 ہوتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تمہارے پاس آنسر کیا آ جاتا ہے 180 آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھیک ہے